جی ناظرین آج صبح میں نے ایک پوسٹ کی ایک کہ کوٹلی کے ایک وزیر جو ہے وہ ایک عام آدمی کے غریب آدمی کے دس لاکھ روپے ہڑپ کر گئے تو یہ پوسٹ جو ہے وہ کوئی بھی جب خبر ہم لگاتے ہیں تو وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آقائق جب ہمارے پاس ہوتے ہیں ثبوت ہمارے پاس ہوتے تو ہم خبر لگاتے ہیں تو اس پوسٹ کو جو ہے وہ بعض لوگوں نے کوشش کی ہے کہ راج محل کی طرف جو ہے وہ موڑنے کی کوشش کی ہے چونکہ راج محل کے اندر مجھے بہت فالو کرنے والے لوگ ہیں وہاں پر میرے پیج کے جو فالورز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو راج محل کے اندر ایک کنٹروورسی شروع کی گئی اور اس کو راج محل کی طرف جو ہے وہ اس کو اس طرف رخ دیا گیا اس کا جو کہ انتہائی غلط ہے ذاتی طور پر میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ویسے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو کوئی ٹربل نہ ہو اور یہ بھی میرا قصول ہے کہ ہمارے ہاں کچھ صحافی ایسے ہیں جو ہمیشہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وزراء کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ صحافی وہ ہے جو آپ کو اپوزیشن کی لائنوں میں نظر آئے جو عام آدمی کے بات کرے جو غریب کے بات کرے میرے پاس جو کوئی بھی شخص ایک امید لے کر آتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی امید پر پورا اتریں عام آدمی یہ کہتا ہے یا عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ ایک صحافی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایک وزیر کے خلاف کبھی بھی خبر نہیں لگا سکتا وہ ایک ایس پی اور ڈی ای جی کے خلاف کبھی خبر نہیں لگا سکتا وہ ایک تگڑے آدمی کے خلاف کبھی خبر نہیں لگا سکتا جبکہ عموماً ایک عام آدمی کے خلاف خبر لگانا ایک سیاسی کرکنوں کے خلاف خبر لگانا یا ایک میر کے خلاف خبر لگانا یا ایک کونسٹر کے خلاف خبر لگانا بہت آسان بات ہے لیکن ایک تگڑے آدمی کے خلاف جب خبر لگانا انتہائی مشکل کام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حقیقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس ثبوت ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کسی کے خلاف بھی خبر لگا سکتے ہیں آج کی جو خبر ہے وہ بنیادی طور پر جو خبر جو جس کے اوپر میں نے بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ کون سے منسٹر ہیں جو کہ کوٹلی کی بات چل رہی ہے اور ممبر اسمبلی کی بات چل رہی ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ بیسیکلی چوہدری محمد یاسین صاحب کا ہے آپ ہم سب جانتے ہیں کہ چوہدری محمد یاسین صاحب جو ہے وہ ایک بادشاہ قسم کے آدمی ہیں ان کے ساتھ جو لوگ بھی لگے ہیں انہوں نے ان سے بڑے فائدے اٹھائے ہیں ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھی ہیں جو خالی ہاتھ ان کے ساتھ لگے اور وہ زمین سے آسمان کی طرف چلے گئے اور کیا کیا انہوں نے بنا لیا جو یاسین صاحب کبھی پیچھے اوڑ کر نہیں دیکھتے تو یہ معاملہ بیسیکلی پھر بہت سارے کمنٹس میں نے پڑھیں اس کو ایک تو راج محل کی طرف اس کا روح موڑنے کی کوشش کی دوسرا یہ کہا گیا جو ہے غریب آدمی کے پاس جو ہے وہ خبر یہ تھی کہ غریب آدمی کے دس لاکھ تو غریب آدمی کے پاس دس لاکھ کیسے آئے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ایک شخص کی مزدوری تھی اور اس وعدے کے ساتھ کہ فیل حال میں نے اس شخص کا نام جو ہے وہ میڈیا کے اوپر نہیں لینا ہے چونکہ وہ ایک مسکین اور آجز آدمی ہے تو وہ شخص جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے جو یاسین صاحب کے حوالے سے مختلف پروژیکٹس کے اوپر کام کرتا رہا اور یہ اس کی مزدوری تھی اور وہ اپنی مزدوری ان سے کلیم کر رہا تھا اب جب یہ میرے خبر لگائی تو یقینی بات ہے کہ یہ ایک خبر ایک بہت بڑی خبر ہے اور پورے آزاد کشمیر کے اندر اس کو دیکھا گیا یہ وائرل ہوئی پورا دن میں نے اس کی اوپر تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ بات جو ہے وہ دس لاکھ سے بھی اوپر ہے اور یہاں پر تو لاکھوں کی بات ہے دس لاکھ کیا یہاں پر اس سے بھی کیں زیادہ لاکھوں روپے کا معاملہ ہے بے شمار اور لوگ بھی سامنے آئے جن کے بقیاجات جو جو اس سب کی طرف تھے پورے معاملے جب میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ بلکل یہ بقیاجات ہیں اور اس کے ثبوت سارا کچھ ہمارے پاس بھی موجود ہے لیکن یہ معاملہ کیا ہے عمومن آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے بات کی کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو خالی ہاتھ جو یسین صاحب کے ساتھ لگے اور زمین سے آسمان کی طرف چلے گئے جھوٹ بول بول کے کرپشن کر کر کے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ منسٹر کو پتا ہی نہیں ہوتا اور اس کے نام کے اوپر سیاسی کارکنان جو ہوتے ہیں وہ جو ٹھک قسم کے کارکنان ہوتے ہیں وہ عجیب عجیب قسم کی باتیں اور عجیب عجیب قسم کی طریقے سے جو کرپشن کرتے ہیں تو یہ معاملہ بھی کچھ ایسا ہے ایک انجینئر صاحب ہیں جن کی ڈیوٹی چوہ یسین صاحب نے لگائی تھی کہ اپنے فلاں 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 کام ہوتے ہیں چونکہ دوزار ایکیس کے الیکشن جب چوہ یسین صاحب یہاں شہر سے لڑ رہے تھے تو انہوں نے مختلف قسم کے کام لوگوں میں بانٹے ہوئے تھے اپنے قریبی لوگوں میں اور وہ کام تھے کہ فلاں بندے نے اس وارڈ میں کام کرنا ہے فلاں بندے نے اس وارڈ میں کام کرنا ہے فلاں بندے نے یہ چیز مینج کرنی ہے فلاں بندے نے یہ چیز مینج کرنی ہے تو جن جو لوگوں کو وہ کام سومتے تھے ساتھ ساتھ وہ ان کو پیمٹ بھی کرتے رہتے تھے لیکن اس سارے سسٹم میں ان کا ایک قریبی ساتھی ایسا تھا جس نے یسین صاحب سے تو مکمل پیسے وصول کیے لیکن وہ آگے جو ہے وہ پیسے نہیں دیتا رہا اب اس کی جو ٹیکسٹنگ میں نے اس مطلقہ آہ بندے کے ساتھ جو اس نے ٹیکسٹنگ کیا وہ میں پڑی تھا وہ اس کے ہیلے بہانے نہیں جی بس یہ چوئی صاحب نے پیسے دے دیئے میں آپ کو شام کو دیتا ہوں نہیں جی چوئی صاحب نے پیسے نہیں دیئے یہ میں کرتا ہوں اب وہ جو انجینئر صاحب ہیں ان کا بھی میں فیلال نام نہیں لوں گا چونکہ انجینئر صاحب تک پیغام پہنچ چکا ہوگا چونکہ صبح کی جو خبر ہے وہ کافی وائرل ہوئی ہے تو جو ہماری پوری پیوز پارٹی ہے شہر کے اندر ان کو بھی پتا ہے اس حالے معاملے کا کہ یہ کیا معاملہ ہے وہ چوئی حسین صاحب کے پیسے کس نے کھائے چوئی صاحب کے نام پر پیسے وہ شخص لیتا رہا لیکن آگے لوگوں کو اس نے پیسے نہیں دیئے تو پورے معاملے میں جب میں نے چھان بین کی تو یہ جو انجینئر صاحب ہیں انہوں نے دس لاکھ روپے ایک شخص کے نہیں کھائے بلکہ انہوں نے کافی لوگوں کے پیسے کھائے اور اب یہ موصوف جو ہے وہ بیرون ملک باغ گئے ہیں انہوں نے تین چار لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نصربازی کی ہے ان کے پیسے کھائے ہیں اور جب آہستہ آہستہ مزید میں نے تحقیق کی تو اس سے ہٹ کر بھی ان کے بڑے کارنامے سامنے آئے ہیں لیکن میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا فیلال موضوع جو ہے وہ دس لاکھ روپے کا ہے تو تحقیق کے بعد پتہ یہ چلا کہ میں ذاتی طور پر چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ چوئی حسین صاحب ایک بڑے آدمی ہیں اور ایک بڑی سیاسی پارٹی کے آزاد کشمیر کے اندر وہ آہ اس کے صدر ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو عموماً اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کے گھٹیا کام نہیں کرتے گرے ہوئے کام نہیں کرتے چوئی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں وہ ان کے اوپر اندہ اعتماد کرتے ہیں اور بے شمار لوگ نے ان کو پہلے بھی دوخہ دیا اور ذاتی طور پر اس بات کو جانتے بھی ہیں تو یہ جو انجینئر صاحب ہیں جن کا میں ابھی نام نہیں لوں گا ضرور پڑھنے پر میں نام بھی بتا دوں گا لیکن میں ذاتی طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ کسی کی ذاتی زندگی ڈسٹرم نہ ہو تو یہ انجینئر صاحب اچھا خاصا گپلا کر کے یہاں سے گئے اور اسی طرح اس ایک شخص کے پیسے یہ دس لاکھ روپے عرب کر گئے چوئی صاحب سے یہ پیسے وصول کرتے رہے لیکن آگے مطلقہ شخص کو یہ پیسے نہیں دیتے رہے جب وہ پیسوں کا مطلبہ کرتا تو یہ اس کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے فراڈ کرتے وہ ساری ان کے ٹیکسٹنگ جو ہے وہ ساری ان کے ٹیل فون کال سب کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے برحال یہ ایک حقیقت تھی جو ریالٹی تھی جس کے اوپر بڑا شور ہوا کسی نے اس کو راج محل کی طرف موڑنے کی کوشش کی کسی نے اس کو کسی اور طرف موڑنے کی کوشش کی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ سیاسی کارکنان کا بڑا فقدان ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے برداشت نہیں ہے طلبہ تنظیموں کے اوپر پبندی ہے بلدیاتی الیکشن تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتے اس لئے لوگوں کی سیاسی تربیت نہیں ہو رہی یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے برداشت نہیں ہے ورنہ جو ٹیپیکل سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ اس کے اندر بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ ایک الگ پرسنیلٹی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایک متاثر کن کا کردار ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ مسائل ہیں دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا کانفیڈنس لیول اتنا ہائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہاں ہم آفلاتون سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہیں وہ ہم ہی ہیں کوئی بڑے ڈنگے تیس مار ہیں تو وہ ہم ہیں ہم جو کہیں گے وہی ٹھیک ہے ہم جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی شخص جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتا تو یہ ہیں ہمارے شہر کے اندر اور کوٹلی کے اندر کچھ لوگ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور پھر بڑے جو قبیلے اپنے آپ کو کہلواتے ہیں ان کے اپنے جتھے بھی ہیں بدماشوں کے جتھے بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان جتھوں کا جو کام ہے وہ لوگوں کو دبانا ہوتا ہے تو وہ جتھے بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی خام خیالی میں جی رہے ہیں تو جی ناظرین یہ اس مطلق بات کرنا ضروری تھی چونکہ میری پوست جو ہے وہ صبح کہ وہ کافی وائرل ہوئی ہے تو پورا دن جو میں میں نے تحقیق کی ہے تو تحقیق کے بعد یہی جو حتمی بات ہے کہ یہ معاملہ چوئی حسین صاحب کے ساتھ ہے اور چوئی حسین صاحب اس میں قطعی طور پر ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کا اپنا یہ قریبی ساتھی ان کو چونہ لگا کر بیٹھونے ملک جو ہے وہ باگ گیا ہے اب یہ جو پیسو کا معاملہ ہے چوئی صاحب اس کو کیسے آل کریں گے یہ انہی کو پتہ ہوگا تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا چونکہ یہ ویڈیو پر نہیں اس لیے ضرور دیتی کہ بہت ساری غلط فہمیاں پھیل رہی تھی اور اس وجہ سے بہت سارے ہمارے موزز ممران اسمبلی جو ہے وہ ان کے اوپر بات آ رہی تھی تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری وجہ سے جو ہے وہ کسی کی کسی کو کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کو کوئی پرابلم ہو تو اس لیے یہ ویڈیو ابھی بنانی ضروری تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ